بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوژنس آج سیکنڈ جولائی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے الیکٹرسٹی جو ہے وہ خطرناب کیوں ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے یہ ہم نے سٹڈی کرنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ الیکٹرسٹی جو ہے وہ اس وقت جو ہے ہمارے زندگی کی بنیادی ضرورت ہے ٹھیک ہے کہ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جو کہ جس میں الیکٹرسٹی جو ہے وہ یوز نہ ہوتی ہو اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ خطرناب بھی ہے کس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ الیکٹر شاک کس صورت میں یہ خطرناب ہو سکتی ہے کیوں کہ جو الیکٹر شاک ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بہت زیادہ یعنی بہت زیادہ یعنی تکلیف دے بھی ہے اور خطرناب کیوں کہ اس میں جہان بھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر الیکٹرسٹی جو ہے جہاں تک فائدہ مند ہے تو نقصان دے بھی ہے تو نقصان سے بچنے کے لیے کچھ سیفٹی رولز ہیں جنہیں ہم اپنا کر الیکٹر شاک سے کر سکتے ہیں اور الیکٹرسٹی کو جو ہے وہ پوزیٹی بھی زور کر سکتے ہیں انہیں سیفٹی رولز میں سب سے پہلے دیکھیں ڈونٹ ٹچ الیکٹرش وائر کہ اگر کسی یعنی پاپر لائن سے کوئی وائر مل جاتے ہیں تو اس کو جو ہے ہاتھ بھی لگنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یعنی کبھی بھی ایسی کسی الیکٹرک اپلائنس کو آپ اس وقت ہاتھ ڈھانا رہیں جب آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ گیلے ہو یہ ویٹ ہینڈز کے ساتھ جو ہیں وہ آپ کسی الیکٹرک اپلائنس کو ٹچ نہ کریں تیسرا کی پوائنٹ ہے سیفٹی رولز میں نمبر تری ڈونٹ انٹر میٹر اوبجیکٹس انٹر ایلیکٹر ساکٹ کہ آپ الیکٹرک ساکٹ کے اندر کوئی میٹر ایلیک اوبجیکٹس کو انٹر نہ کریں ٹھیک ہے اس کے بعد یعنی آپ کسی پاور ساکٹ کو جو ہے اوور روڈ نہ کریں ٹھیک ہے اوور روڈن کی جیسے 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 کیا ہو سکتا ہے فائر کو آز ہو سکتی ہے آگ نہ سکتی ہے اس کے علاوہ نیس جو سیچی رولز ہیں اس میں ڈونٹ ٹچ الیکٹرو کیونٹڈ باڈی آف پر سکتی ہے کہ اگر کسی شخص کو الیکٹر شاپ یعنی لگیا ہے تو آپ اس کو ہاتھ میں لگیں بلکہ آپ کسی نون کنڈکٹر تینک تیسے پلاسٹک کی کوئی چیز ہے یا ربر کی کوئی چیز ہے اس طرح سے یعنی نون کنڈکٹر میٹریل کے ساتھ آپ اسے جو ہے وہ الیدہ کریں اگر آپ جان بچان چاہتے ہیں تو خود ہاتھ یعنی نا لگیں ایسے پرسن کو جسے الیکٹر شاپ لگے ہیں تو ہم نے دیکھنے اس شارڈ سرکٹ کیا ہے یعنی یہاں پر ایسے پر سرکٹ کیا ہے آپ پر لائے کرلے کوئی کلی اوور ہیٹیں وائرز ڈیو ٹو پیسیج آف لارچ کرنٹ یعنی ہائی وارٹیج اگر کسی وائر سے بزر رہا ہے تو اس وقت جو ہے وائرز کیا ہو جاتی ہے بڑی جلدی وائرز کیا ہو جاتی ہے تو ہیٹ اپ ہونے تو جیسے یعنی کیا ہوتا ہے کہ شارڈ سرکٹ جیسے اس میں آپ بھی لگ سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہوگی ہے شارڈ سرکٹ آپ جناب الیکٹرسٹی اینڈ سیفٹی ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم الیکٹرسٹی کو الیکٹرسٹی کے جو یعنی نقصان دے جو اثرات ہیں ان سے کس طرح بن سکتے ہیں تو یہاں پر کچھ ڈیوائسز ہیں جو کہ ہم سیفٹی کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے فیوز ہے یعنی اب فیوز کا دور نہیں رہا لیکن چونکہ یہ بھی یعنی پروٹیکٹیو ڈیوائیسز میں ہے تو سب سے پہلے ہم فیوز کو دیکھتے ہیں کہ فیوز ہوتا کیا ہے لیکن ان پیس آف تھن کنڈکٹگ وائر کنڈکٹگ وائر کنڈکٹگ وائر کنڈکٹگ وائر کے لاثتے میں جب کھ کنڈکٹگ وائر تو یعنی اس کا ایک پیس میں وہ کنڈکٹ کرتے ہیں تو اسے آپ فیوز کرتے ہیں تو اس کا کام کیایا ہے ایک گاتس وائر ان برس جب ہائے گوٹ کرنٹ یا ضرورت سے زیادہ کرنٹ جو ہے یعنی پاپر لائنس پر سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے یعنی یہ جو پیس آف کو تھن کنکٹک وائے ہوتا ہے کیا ہو جاتی ہے؟ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے اور ہمارٹ ہو جاتی ہے اور مضرب اس وقت کیا ہوتا ہے؟ کہ فیوز جر جاتا ہے عام لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ فیوز جر جاتا ہے اور سرکٹ جو ہے بریک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے؟ اور یعنی یہ فیوز کو استعمال دیا جاتا ہے تو پروٹیکٹ ہاؤسز فرم آورلوڑین شارت سرکٹنگ سے بچانے کے لیے جو ہے فیوز کا استعمال ہوتا تھا لیکن آپ جو ہے یعنی دوسری دیوائس ہیں اسے ہم کہتے ہیں ایم سیلیز ایم سیلیز کیا ہے اسے کہتے ہیں منیچرر سرکٹ بریکرز ٹھیک ہے؟ تو یعنی آئے سائنٹسک نے آئے یعنی کیونکہ فیوز جو ہے یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ بار بار تھن وائل جو کنڈکٹنگ وائل ہوتا ہے اس کو بار بار بدلنا پڑتا ہے بار بار چینج کرنا پڑتا ہے اگر فر ایک مرتبہ فیوز جا لیا تو آپ جو اس کو دوبارہ سے وائل کو کنیٹ کریں گے تو اس بار بار کی ایکسپریئنس سے بچنے کے لیے بار بار کی ایک تقلیت سے بچنے کے لیے سائنٹس نے جو ہے یعنی غورت یا کہ کوئی ایسی ڈیوائس ہو نہیں چاہیے کہ جس میں اس طرح کی جو ہے وہ یعنی اگن اگن جو ہے وہ پریٹس نہ ہو ٹھیک ہے تو انہوں نے جو ہے ایم سی بیز یعنی ایک سرکٹ بریکر جو ہے ڈیوائس کے طور پر جو ہے وہ بلائی اور سرکٹ بریکر میں کیا ہوتا ہے کہ جب آہ لازم آنٹ اپ پرنٹ جو ہے وہ گزرتا ہے تو اس طورت میں یعنی سرکٹ بریک ہو جاتا ہے اور اس طورت میں چیزیں یعنی جلنے سے اخراب ہونے سے بچ جاتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی پرسن جو ہے اگر کسی ایلیکٹر اپلائنس کو ہاتھ میں لگاتا ہے تو وہ شارٹ سرکٹ سے بھی بچ جاتا ہے اس کی بات آرکھ وائلز آرکھ وائلز میں کیا ہوتا ہے کہ کسی ایلیکٹر اپلائنس سے جو ہے ایک وائل تکھیل وائل اس کی لوریزیسٹنس ہوتی ہے اس کو انٹر کیا جاتا ہے یعنی آرک پر ٹھیک ہے اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہائے وائلز کرنٹ گزارا ہوتا ہے اپلائنس سے تو اس صورت میں جو زیادہ امانٹ اپلائنس ہوتا ہے وہ زمین کے اندر جلا جاتا ہے اور اگر کوئی پرسن جو ہے اس ایلیکٹر اپلائنس کو بطلب ٹچ کرتا ہے تو وہ شارٹ سرکٹ سے بچ جاتا ہے تو اس کے بعد ایک اور ڈیوائس ہے جسے ہم کہتے ہیں 3-pin پلانگ 3-pin پلانگ عام کا اپر گھروں میں یوز ہوتے ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ 2-pin جو ہے وہ الیکٹر اپلائنس سے انترپنیٹڈ ہوتی ہے اور 1-pin جو ہے وہ ارک پلانگ کی طور پر کام کرتی ہے اس صورت میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب ہائے وارٹیز کرنٹ یا لارڈ مارٹ پلانٹ جو ہے وہ الیکٹر اپلائنس سے انترپنیز ہوتا ہے تو اس صورت بھی یعنی جو پرسن ہوتا ہے وہ شارٹ سرکٹ سے بچہ تو زیادہ تر کرنٹ جو ہے وہ ارک پلانگ کی طور پر جو بڑی پر ہوتا ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ ارک پر ٹرانسٹر ہو جاتا ہے اس کے بعد 5 ڈیوائس سے اپنے پاس ای ایل سی بھی اسے جاتا ہے ارک پر ایل سی بھی ایک قسم کا جس میں فنکشن یہی ہے کہ جب ہائے وارٹیز کرنٹ ضرور سے زیادہ اپلائنس سے گزاتا ہے تو اس صورت میں زیادہ کرنٹ زمین میں ٹرانسٹر ہو جاتا ہے اور کوئی بھی پرسن جو ہے اگر اسے الیکٹر اپلائنس کو ٹچ کرتا ہے تو شارٹ سرکٹ سے بچ جاتا ہے اور اس طرح جو ہے اور سرکٹ بریک ہو جاتا ہے پاور جو ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے الیکٹر پاور تو آج کا یہ ٹوپک انڈ ہوا مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ٹوپک سمجھ آگیا ہوگا اس ٹوپک کے حالے سے اگر آپ کو کوئی قوششن آپ کے ذہن میں آئے کیا آپ کو ٹوپک پیش ہے تو آپ یہ پیرے ورس اندر پر کال کر سکتے ہیں مجھے میسج کر سکتے ہیں